اسمانیہ ہسپیٹل کی موجودہ امارت میں ہسپیٹل چلانے کی گنجائش نہیں تلنگانہ حکومت نے ہائی کوٹ کو واقف کرایا ہے کہ اسمانیہ ہسپیٹل کی امارت کی صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے خائم کردہ ماہرین کی دو کمیٹیوں نے واضح کر دیا ہے کہ موجودہ ہیریٹیج امارت میں ہسپیٹل کو چلانا ممکن نہیں ہے تیر جسٹیس آلوک اراد ہے اور جسٹیز آنیل کمار پر مشتمل بینچ پر ایڈوکیٹ جرنل صدرشن ریڈی نے کہا کہ حکومت کو موجودہ ہیریٹیج امارت کے بارے میں عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے ہیریٹیج امارت کے تحفظ کے لیے ہائی کوٹ میں مفاد عامہ کی گئی درخواست زیر اتوا ہے بعض درخواست گزاروں نے سو سالہ خدیم امارت کے تحفظ اور اسے تذیر نو کے ذریعے خابل استعمال بنانے کی اپیل کی ہے جبکہ دیگر درخواست گزاروں نے اسری ہسپیٹل کامپلیکس کی تعمیر کے لیے موجودہ امارت کو منحدم کرنے کی وقالت کی ہے ایڈوکیٹ جرنل نے بتایا کہ عثمانیہ جرنل ہسپیٹل ایک ٹیچنگ کالیج ہے جہاں بستروں کی تعداد اٹھارہ سو ہے لیکن امارت کی خستہالی کے سبب بستروں کو ایک ہزار تک محدود کر دیا گیا ہے ریاستی حکومت نے نئی امارت کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں امارت کے تحفظ کی وقالت کرنے والے وکیل نے کہا کہ ریاستی حکومت نے جب ماہرین کی کمیٹی مخرر کی تو اس نے امارت کے انہدم کی سفارش کی ہائی کورٹ نے آئی آئی ٹی اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے دو ماہرین کو کمیٹی میں شامل کیا آزدانہ کمیٹی نے ہریٹیج امارت کے تحفظ کی سفارش کی تھی اگر ریاستی حکومت نیا ہسپٹل تعمیر کرنا چاہتی ہے تو وہ تاریخی امارت کو نقصان پہنچائے بغیر متصل ارازی پر تعمیر کر سکتی ہے اس مرحلے پر ایڈوکیٹ جرنل نے کہا کہ آزدانہ کمیٹی نے بھی واضح کر دیا ہے کہ خدیم امارت میں ہسپٹل نہیں چلایا جا سکتا انہوں نے کہا کہ حکومت نئی امارت کی تعمیر کے لیے تیار ہے ہائی کورٹ نے آئندہ سماد بارہ فیبروری کو مخرر کی ہے